بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز میں ہوں لوکرنگینا شہزاد کی بچے کیا سپیشلسٹ اور بچوں کی میدہ دکھر آنٹ سپیشلسٹ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہی ہیں وہ بچوں میں بہت کومن ہیں اور اس میں اس کا بنایاں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ لوگ کو جو کومن بچوں کی بیماریاں ہیں ان سے اویرنیس ہو سکے اور اس کے لیے آپ کو چھوڑ چھوڑے پرابلمز کو لے کے ڈاکٹرز کی طرف بھاگ لانا پڑے آپ اس کو گھر میں مینیز کرسکیں اور کونسی ایسی سیمٹنز ہیں جو الارننگ سائنس ہیں جس میں آپ کو بچے کو فوراں ہسپیٹل لے کے جانے کی یا ڈاکٹرز کو دکھانے کی ضرورت ہے وہ آپ کو گھر بٹے پتہ جلسکیں امید ہے آپ لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اور اس سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہوگا بچوں میں چکن پاکس کیا ہوتے ہیں اور کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور کیا ٹریٹمنٹ ہے چکن پاکس ایک ویڈیفیلر زوستر ہوتا ہے وائرس جس کی وجہ سے یہ انفیکٹ ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے پھیلتا ہے کہ جو ریسپریری ائر ڈروپلٹس ہوتے ہیں یعنی خانسی کے ذریعے سے جو سانس کے ذریعے سے جرہ کم ہوا میں پھیلتے ہیں اس کے اور وہی جڑا سیم اگر دوسرے پرسن کو دوسرے پرسن کیج کر لے تو اس سے جو ہے ایک بچے سے دوسرے بچے میں ٹھیکن پاکس کے پھیلنے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اب یہ ہر کسی کو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ والنرابل وہ پیشنٹس ہیں جو کہ جن کی امینٹی کام ہے یا قوت مدافت کام ہے اور وہ پیشنٹ جن کو شوگر ہیں یا کسی کیمو تھرپی پہ ہیں تو وہ اڈرٹس میں بھی بلکل یہ ہو سکتا ہے اور جب ایک دفعہ یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لائف لونگ امینٹی آ جاتی ہے یعنی اگر ایک دفعہ کسی کو ہو گیا ایک چکل باکس تو اس کو دوبارہ نہیں ہوگا اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر بخار ہوتا ہے بخار کے ساتھ ہلکہ فلکہ خانسی اور ریسپیریٹری سنٹمز ہوتے ہیں ساتھ میں جس طرح پہ دانے بننا شروع ہو جاتا ہے جو پر کی طرح کے ہوتے ہیں اور یہ دانے ملیں گے جو بلکل وائٹ ہوں گے جس طرح پانی بھرا ہوتا ہے کچھ ہیسے ہوں گے جن پہ کوئی سکیاب یا کور آیا ہوگا کچھ ہوں گے ریڈ فارم میں ہوں گے تو اگر آپ کو ڈیفرنٹ فیزیز مل رہی ہیں ریش کی کوئی ایک بھی ریش جو ہے دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے تو اٹ مینز کہ وہ جو ہے وہ چکن پوکس کا ریش ہے اور اس کے ساتھ فیور کا ہونا بھی لازمی ہے اور جیسے جیسے پیریٹ کام ہوتا جاتا ہے اس کا جو ایکچلی انکویبیشن پیریڈ ہے وہ دس سے بیس دین کے درمیان ہوتا ہے اور جو سروو والے انیشل فیز ہوتا ہے اس میں انکویبیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اس دوران جو ہے پرسن انفیکٹیڈ ہوتا ہے وہ باقی لوگوں کو سپریٹ کرنے کے جو ہیں چانسز اس دوران نہیں زیادہ ہوتے ہیں اور جیسے ہی سکیاب آنا شروع جاتا ہے ریش پہ یا دانوں پہ تو ریشتے ہی اس کی انکویبیٹی کام ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی جو کمپلکیشنز ہیں اس میں مختلف باڈی کے جو آرگنز ہیں وہ انوال ہوتے ہیں جیسے کہ ہیپٹائٹس ہو جاتا ہے لیور انوال ہوتا ہے جگر کا مصہ ہم کہہ رہے ہیں جس کو اس کے علاوہ مایوکارڈائٹس ہوتا ہے جس میں دل کے پتھے مکمسور ہوتا ہے اسی طرح گھرڈوں پہ بھی اٹائپ کر سکتا ہے جس کو ہم گلومیلون اپرائٹس ہوتے ہیں پھر لنگز کو بہت کاملی انوال ہوتا ہے جس کی وجہ سے نمونیا بھی ہوتا ہے تو یہ ان کنڈیشنز میں ہے کہ جب بہت سویر اٹیک ہو ٹکن پاکس کا اور ساتھ میں بچے کی امیونٹی اچھی نہیں ہے بڑوں میں بھی اگر ہے تو ان کی امیونٹی اچھی نہیں ہے ان کو کوئی کونکومیٹنٹ ڈیزیز ہے لائک ان کو کدھی کا مسئلہ ہے شگر ہے یا کسی کیمو تھیراپی پہ ہیں یا کسی ڈیزیز کی قوت مدافت کم ہے تو ان تینڈیشنز میں کاملیگیشنز کے یا پچیدیوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بلکی یہ کہ ڈائیگنوکی تشریف کی طرح کی جاتی ہے اس کے لیے ہمیں کسی ٹیسٹ کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ کلینکل ڈائیگنوز ہوتا ہے اور یہ سیلپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ہیڈ ڈیک بغیرہ یا ساس ونگ کوئی اور پرابلم ہے تو آپ نے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس کے لیے سپیشل کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑھتی ہاں لیکن اگر زیادہ پرابلم ہے تو اس کی انٹی وائرل ٹریٹمنٹ بھی آویلیبل ہے جو کنسرٹ کر کے اس کا سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر یہ سویر انفیکشن ہے تو اس کی اورل اور آئی وی فارم دون اویلیبل ہیں انٹی وائرل کی جو کے بچوں کو بڑوں کو دی جا سکتی ہیں اور رہی بات کہ ہم اس بیماری سے کس طرح برس سکتے ہیں آلدوں کے بیماری جو لیکن اس کے بعد جو ہے ہرپیز دوستر ایک انفیکشن ہے جو کہ جن پیشنٹ کو پہلے ٹکن پوکس ہوا ہو ان کو بعد میں ہرپیز دوستر ہونے کے چانسز جو ہے وہ بھڑ جاتے ہیں اور وہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی ٹکن پوکس ہوا اس کی فالن بعد سے ہو وہ کئی سالوں بعد بھی ہو سکتا ہے اور اس کی جو انسیڈنس ہے وہ ہر ایک لاس میں سے دو سو پندرہ مریض ہیں جن میں یہ پرابلم ہو سکتا ہے جن کو نیچرلی انفیکٹیڈ ٹکن پوکس ہوا ہو لیکن اگر کسی کو ٹکن پوکسی ویکسین لگی ہوئی ہے تو اس میں اس کے چانسز بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور اس میں ہر سو ایک لاس میں سے سو مریض کو جو ہے وہ ہرپیز دوستر ہو سکتا ہے اب اس کی ویکسین کیا ہے وہ ایزیلی مارکٹ میں آویلیبل ہے اور اس کی دو ڈوزیز ہیں جو کے پوٹینیس کے لیے لگائی جاتی ہیں پوائنٹ فائر مل ڈوز ہیں اس کی اور چار سے آٹھ ہپتے کے بعد لگتے ہیں انجیکشن اس کا لگایا جاتا ہے اس کے بعد مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ویکسین کے بعد جو امیونٹی آ جاتی ہے تو اس کو جن بچوں کو ہو چکا ہے ان کو تو ویکسین لگوانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر جن کو نہیں ہوا تو ان کو آپ ویکسین مٹیکل باکس کی ویکسین ضرور لگوائیں اور یہ جو ہمارا ایٹی آئی کے شوڈیول ہے جو گورنمنٹ کی ویکسینز ہیں اس میں ابھی تک یہ ایڈ نہیں ہی تو اس میں آپ کو یہ انہیدہ سے لے کے اس کو لگوانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی وجہ سے جو کمپلکیشنز پیدا ہوتی ہیں ان سے اپنے بچے کو آپ بتا سکیں Thank you very much